پچھلے ویڈیو میں ہم بھاسا سکشن کے کاؤسلوں کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے اور کرم صاحب پہلا کاؤسل جو تھا سرون کاؤسل اس کے بارے میں ہم نے چرچہ کی تھی اور آج کرم صاحب بھاشن کاؤسل اور پتھن کاؤسل کے بارے میں سمجھیں گے چونکہ آپ کا پیپر سنسکرٹ میں آنے والا ہے اور وہ سنسکرٹ اتنی زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں پر میں نے وہی پوائنٹ ہندی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جسے آپ کو ایک بار میٹر سمجھ میں آ جائے اور جو پرشن سنسکرٹ میں پوچھے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا جسے کی جو تیس نمبر کی سنسکرٹ ہے اس میں پندرہ نمبر کا جو پورشن یہ آنے والا ہے یہ کچھ حد تک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے چلیے شروع کرتے ہیں بھاشن کاؤسل کو تو بھاشن کاؤسل کا ادیش کیا ہے سنسکرٹ میں کہیں گے موکھکا بھی ویکتی ارثات موکھک ابھی ویکتی جو ہے وہ بھاشن کاؤسل کا ادیش ہے موکھک ابھی ویکتی کیسی تو موہ سے اچارن کرنا یا پھر اپنی بات کو ابھی ویکت کرنا وہ ہے بھاشن کاؤسل اور اپنے آسائے کو پرکٹ کرنے کے لیے بہت سارے سبدوں کو سنگٹھت کر کے پریوگ کیا جانا یہ بھی بھاشن کاؤسل کہلاتا ہے بہت سارے سبدوں کو ایکترت کرنا اور محشے بول کر کے بتانا اپنا آسائے پرکٹ کرنا بتانا کسی کو وہ کہلاتا ہے بھاشن کاؤسل اور یہاں پر ہم پراتھمک اسطر کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو پراتھمک اسطر کے حساب سے بالک کس پرکار سے بھاشن کرتے ہیں کس پرکار سے ہمیں انہیں بتانا چاہیے کس پرکار سے وہ بولنا سیکھیں تو یہاں پر وہ ہے چرچہ ہمیں کرنی ہے بھاشن کاؤسل کے بیکاس کے لیے باتاورن اور پریوار جو ہے زیادہ پرہاوکاری ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں جو بالک رہتا ہے اس کی بھاشا الگ ہوتی ہے وہ الگ بھاشن کرتا ہے اور جو سہر میں بالک رہتا ہے وہ سہری بھاشا کا پریوک کرتا ہے مطلب بھاشا کاؤسل کے بیکاس کے لیے باتاورن کا بھی پرہاو ہے اور اس سے زیادہ پریوار بھی پرہاوکاری ہے چھاتروں کو بھاشا کاؤسل کی سکھا پرارمب سے ہی دینی چاہیے کیونکہ یدی پراتھمک اسطر پر ان کا اچارن صحیح نہیں رہے گا تو اچھو مادھیمک اور مادھیمک اسطر پر ان کے اچارن میں صدھار کر پانا کٹھن ہوگا دیکھئے جو بھاشا کاؤسل ہے یہ تھوڑا سا کم پوچھا جاتا ہے آپ سے جو ادھکتر کاؤسل پوچھے جائیں گے وہ پتھن کاؤسل سے سمبندھت پوچھے جائیں گے آگے چلتے ہیں سبدوں کا اچارن کرنا ماتر بھاشا کاؤسل نہیں ہے بلکہ ان کا سدھ اچارن کرنا ہی بھاشا کاؤسل ہے بھاشا کاؤسل کی کچھ جو وشیشتائیں ہیں وہ ابھی آپ کو یہاں پر پتا چلیں گے کہ بھاشا کاؤسل میں کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں بھاشا کاؤسل کے بیکاس کے لیے ورنوں کا اچارن ستھان گیات ہونا تنتاوسک ہے یدی اچارن ستھان گیات نہیں ہوگا تو ورنوں کا اسدھ اچارن ہوگا چھتری پرابہوں کے کارن سے ورنوں کے اچارن میں بھی بھینیتہ آتی ہے کبھی کبھی چھتر ورسیس کا بھی پرباہ پڑتا ہے کوئی نا کو نا بولتا ہے یا پھر کچھ بھی تو یہ بھی ایک بادھک ہے بھاشا کاؤسل میں اس کے بیکاس کے تتو ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون شے ہیں بھاشا کاؤسل کے بیکاس کے لیے سنبھاشن پر بل دیا جانا چاہیے جتی کا بھاشا کاؤسل جب بھی اچھا ہو سکتا ہے جب اسے بار بار بولنے کا موقع ملے سنبھاشن کرنے کا موقع ملے کوئی بالک ہے وہ کب اچھا بولنا سیکھے گا جب اسے بار بار بولنے کا موقع ملے گا اور کتھا اور کہانیوں کو بھاشا پرباہ کے ساتھ کہنا چاہیے بالک کو کہانیاں سنانے کے لیے کہیں کہ وہ اپنی بھاشا پرباہ کے ساتھ مطلب کنٹینیو سنانے کی کوشش کریں تو اس سے بھی بھاشا کاؤسل کا بیکاس ہوگا چطر دکھا کر اس کے بارے میں بولنے کے لیے کہنا کوئی بالک ہے اسے ایک چطر دکھایا جائے اور اس کے بارے میں اسے بولنے کے لیے کہا جائے تو وہ بہت سارے سبد ایکترت کرے گا اس چطر کو دیکھے گا اور اپنے مند میں بہت سارے سبد ایکترت کرے گا اور پھر بولنے کی کوشش کرے گا تو بھی اس سے اس کے بھاشا کاؤسل کا بیکاس ہوگا اس کے لئے بہت سارے مادھیم ایسے ہیں جیسے کہ بھاشا کریڑا کھیل کھیل میں بھاشن کرانا ناٹکوں کا عبینہ کرانا اس میں بھی بھاشن کاؤسل کا وکاس ہے اور آدھی بہت سارے ایسے مادھیم ہیں جن کرنے سے بھاشن کاؤسل کا وکاس ہو شکتا ہے یہ سمبھاب بھی بھاشن کاؤسل کے وکاس کے تتو ہیں آگے چلتے ہیں ہم پتھن کاؤسل پر جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے پرشن پوچھے ہی جائیں گے پتھن کاؤسل مطلب پتھتوا گرہنم پتھن کاؤسل کا ادیش کیا ہے پتھتوا گرہنم مطلب پڑھ کر گرہن کرنا پتھتوا مطلب ہوتا ہے پڑھ کر اور ارثہ گرہنم مطلب ارثہ کا گرہن کرنا تو پڑھ کر کے ارثہ کا گرہن کرنا ہی کیا ہے پتھن کاؤسل ہے آگے چلتے ہیں پتھن کاؤسل کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں پڑھ کر ارثہ کو کھوجتا ہے کوئی بھی چیز پڑھنے کے بعد اور پھر ارثہ کو کھوجا جاتا ہے پتھن کا اوصل کیا انترکت کیونکہ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے اسے دیکھے گا اور اس کے بارے میں اس کا ارث کھوجے گا کہ یہ کہاں کیا گیا ہے سننے سے اسدھی سمبھاب یہ ہے مطلب سننے سے اسدھی سمبھاب ہے اس کا نیوارن جو ہے وہ پتھن سے ہی ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی بات سنتا ہے تو سننے میں اسدھی ہو سکتی ہے لیکن جو پڑھتا ہے تو پڑھنا استھائی گیان ہے مطلب کیوں وہ اس پشٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ستیا ہے تو سننے میں اسدھی سمبھاب ہے لیکن اس کا نیوارن جو ہے وہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے تو پتھن کوئسل پر زیادہ جوڑ دیا جاتا ہے اور سرون کی اپیکشا پتھن سے ادھک استھائی گیان کی پرابتی ہوتی ہے آپ سے یہ پرشنہ بھی پوچھا جا سکتا ہے چار اپسند یہ ہوں گے کہ کس کوئسل سے استھائی گیان کی پرابتی ہوتی ہے تو جو شرون کوئسل ہے اس کی اپیکشا پتھن کوئسل سے ادھک استھائی گیان کی پرابتی ہوتی ہے اور آج کل بہت زیادہ گھما پھرا کے سمشکت میں بھی پرشنہ پوچھے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے اور جو یہ پتھن کوئسل ہے اس کا ادھش یہ کیا ہے آخر بچوں کے لئے اس کا ادھش یہ کیا ہے تو جو پراتھمک اس طرح پر بچے ہیں پراتھمک اس طرح پر پتھن کوئسل کا بکاس ہونا چاہیے اور اس کا ادھش یہی ہے کہ بچے گتی یتی اور لے پوروک پڑھنا سیکھیں اور اچھانڈ کرنا سیکھیں اور اس میں سمان گتی سے پڑھنے کا شامرچہ بھی ہوتا ہے اور جب مادھی میں کس طرح پر یہ بات کی جائے تو بھاووں کے انکول سبدوں میں یتی دے کر تتھا ابھنہ پوروک پتھن یہ بھی ایک اس کا ادھش ہے خوش رکھتا ہے اور اچھ مادھی میں کس طرح پر سجنات مک سکتی کا بکاس ہوتا ہے پتھن کا اوصل سے اور سوا سیلی کا بکاس ہوتا ہے اور آنندان ہوتی ہوتی ہے بالک پڑھ کر آنند کے انبھوتی کرتا ہے اپنی سیلی کا بکاش کرتا ہے اور اس کی سرجنات مک سکتی کا بھی بکاش ہوتا ہے اور ایک نسکرس گرہن بھی ہوتا ہے کیونکہ سبد سامنے اس پشٹ دکھائی دیتے ہیں تو اس سے اپنے نسکرس پر پہنچ سکتے ہیں اگے چلتے ہیں پتھن کا اوصل کے سوپان کون کون سے ہیں تو پتھن کا اوصل کے دو پرکار سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں پتھن کا اوصل کے سوپانوں کو چونکہ پڑھنا ہے پتھن کا اوصل تو دو پرکار سے ہوتا ہے ایک تو پتھن کا اوصل کونسا ہوگا سسور پتھن مطلب سور میں پڑھنا پتھن یہ اپنے دیکھ لیں یہ ہو گیا پتھن اور اس کے دو بھید ہو جائیں گے ایک تو ہو جائے گا سسور اور ایک ہو جائے گا مون پتھن مطلب مون باچن بھی آپ نے سنا ہوگا مون باچن بھی ہوتا ہے اور یہ پتھن کاؤسل کے انترگت ہی آتا ہے کیونکہ بچے یلی پڑھتے ہیں تو مون بھی پڑھ سکتے ہیں اور سسور بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے اس کے دو بھاگ کیا جا سکتے ہیں مطلب دو پرکار ہیں جو پہلا پرکار ہے سسور پتھن سسور پتھن کے انترگت آدرس باچن جو کی مہ سے بول کر ہوتا ہے انوکرن باچن یہ بھی مہ سے بول کر ہوتا ہے اور سامبیت واشن یہ بھی موہ سے بول کر ہوتا ہے لیکن جو مون واشن ہوتا ہے اس میں مون رہ کر اس کو پاٹھ کو پڑھا جاتا ہے اپنے انترنگ میں یہ بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے سامانی مون پتھن ہوتا ہے گمبیر مون پتھن ہوتا ہے اور ایک درت مون پتھن بھی ہوتا ہے یہ آپ کو چیز ایک دھیان رکھنا ہے یہاں پر کہ جو آدر سواشن ہے بوکس کے دوارہ ہوتا ہے کیونکہ یہی پرشن پوچھے جائیں گے آپ سے تو یہاں پر دھیان رکھیں آدر سواشن جو ہے یہ سکھک کے دوارہ ہوتا ہے سکھک پاٹھ کو پڑھتا ہے بچے سنتے ہیں دوسرا ہے انوکرن باچن انوکرن مطلب جو سکھک پڑھا رہا ہے اس کا انوصرن کر کے دوارہ چھاتر پڑھتے ہیں تو انوکرن باچن میں انوکرن کر کے چھاتر پڑھتے ہیں اور سامبیت واشن وہ کہلاتا ہے جس میں سموہ میں چھاتروں کو اچھان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور مون باچن میں بھی مون رہ کر چھاتر اچھارن کرتے ہیں اس پرکار سے اب ان سب ہی کو ایک ایک بار ہم الگ الگ بھی سمجھ لیتے ہیں اور ان کی وشیشتہیں کیا کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہے آدر سواشن آدر سواشن کیسے ہوتا ہے تو سکھک پدوں کا آدر سوچارن کرتا ہے اور وہ ہے اچھارن اسپشٹ ہونا چاہیے تاکہ چھاتر اس کا انوکرن کر سکیں اب دھیان رکھیں آپ یہاں پرشنہ کیسا پوچھا جائے گا کہ جو آدر سواشن ہے یہ کون کرتا ہے یا آدر سواشن میں مکھا بھومی کا کس کی ہے تو آپ کو یہاں سیدھا لکھنا پڑے گا کہ آدر سواشن میں مکھا بھومی کا سکھک کی ہے سکھک آدر سواشن کرتا ہے پاتھ کا اچھارن کرتا ہے اب کیا کیا سعودھانیاں ہونی چاہیے تو ککشا میں پونڈ تحسانتی رہے آدر سواشن کرتے سمجھ سبدوں کا سویسپشٹ اچھارن ہو علپپران، مہاپران اور ینجنوں کے اچھارن میں بھی سعودھانی رہے دیرگھ سور اور حرسوسور کے اچھارن میں سعودھانی رہے طالبیا، دنٹیا، مو دھنیا، اوشم، ورنوں کے اچھارن میں سعودھانی رہے ورامچہن اور انچہنوں کو بھی دھیان میں رکھ کر پاتھن میں سعودھانی رہے اور اس کے علاوہ بھاوہوں کے انکون بھی پاتھن کیا جانا چاہیے تب وہ جو ہے آدھر سباچن کہلائے گا اور آدھر سباچن کون کرتا ہے تو آدھر سباچن سکھک کے دعاں کیا جاتا ہے آپ سے پرشن یہ پوچھا جا سکتا ہے آدھر سباچن میں رکھنے والی ساودھانیاں میں سے پرمک شاودھانی کیا ہے تو پھر آپ کو اس کا اتر دینا پڑے گا تو اس لئے آپ سمجھ لیں کہ آدھر سباچن کون کرتا ہے سکھک کرتا ہے اور یہ یہ سکھک کو ساودھانیاں رکھنی چاہیے اب ہے انوکرن باچن تو انوکرن باچن جو ہے یہ چھاتر سکھک کے دعاں کیے گئے باچن کا انوکرن کرتے ہیں مطلب اس میں جو بھی سکھک نے باچن کیا ہے تو اس باچن کو دوہراتے ہیں دوبارہ اس کا باچن کرتے ہیں وہ انوکرن باچن کہلاتا ہے اگلا ہے مون باچن مون باچن میں کیا ہوتا ہے مک سے آواز نکلے بنا چھاتروں کے دعاں پاٹھ کا باچن ہوتا ہے اس میں نیرستہ ہے لیکن پاٹھ کو پناہ پناہ پڑھنے سے ارث کا گرھن سگر ہو جاتا ہے اس لئے مون باچن کرانا بھی جروری ہے اگلا ہے سمیبیت واچن سمیبیت مطلب کیا ہوتا ہے تو سمیبیت مطلب ہوتا ہے پناہ پناہ واچن مطلب سبھی چھاتروں سے سکھک کبھی مون کبھی اچھو سور میں بھابوں کے ایک ساتھ اچان کرواتا ہے مطلب جو بھی اور اس کی بششتہ یہی ہے کہ اس میں ایک ساتھ واچن ہوتا ہے سمیبیت واچن مطلب کی بار بار اچان کرنے کے لئے کہتا ہے اور ایک ساتھ اچان ہوتا ہے اس پرکار سے اب پتھن کاؤسل ہے پتھن کاؤسل کی بردھی کے لئے جو بیدھیاں ہیں پتھن کاؤسل وشیق بردھی وشیق بیدھیاں جو ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ان ویدھیوں کے بارے میں بھی آپ سے پہنچے سکتے ہیں اور بیدھی کا نام بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پتھن کاؤسل کی بردھی کے لئے بیدھیاں کو بیدھی کونسی ہے تو ایک سب سے پہلی بیدھی ہے اکشربودھ بیدھی یہ ساری کی ساری بیدھیاں پراشین ہیں تو پہلی اکشربودھ بیدھی ہے جسے ورنبودھ بیدھی بھی کہتے ہیں ورن سمم نائے بیدھی بھی کہتے ہیں اس بیدھی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب سے پراشین بیدھی ہے اور اس بدھی میں برنوں کی پردھانتہ ہوتی ہے سب سے پراشین بدھی ہے اس میں برنوں کی پردھانتہ ہے کیونکہ پہلے اس میں الگ الگ کر کے پڑھائے جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو ورن پڑھائے جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو پد پڑھائے جائیں گے اور اس کے بعد میں واقعہ پڑھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں برنوالا کے ایک ایک ورن کا گیان کرائے جاتا ہے اس کے بعد میں دیرگھتر سبدوں کا پتھن ہوتا ہے اور اس کے بعد باقیوں کا پتھن ہوتا ہے مطلب پہلے جو یہاں پر منہ آپ کو بتایا ہے سب سے پہلے ہوگا ورن دوسرے نمبر پر پد اور تیسرے نمبر پر باقی مطلب کرمسہ آگے بڑھائے جائے گا یہ ہوتا ہے اکشر سممم نائے مطلب ورن سممم نائے ودھی میں یا پھر اکشر بودھ ودھی میں اگلی ودھی ہے پد پدھتی ودھی پد پدھتی ودھی میں کیا ہوتا ہے تو چتروں کی مادھیم سے سبدوں کا گیان کرائے جاتا ہے اور یہ پورو پراتھ میں کس طرح کے لئے اپی ہوگی ہے مطلب یہ دیکھو اور پڑھو ودھی ہے وہی ہے یہ سب سے سریشت ودھی ہے دیکھو اور پڑھو ودھی جو بھی وچہ وہاں پر دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر کے پھر اسے سبدوں کا گیان کرائے جاتا ہے یا پھر کوئی بھی سامنے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی پکشی ہے یا پھر کچھ تو اس پرکار سے آگے چلتے ہیں پدھ پدھتی ہاں اور ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے یہاں پر پڑھنے کو کہا ہے تو وہاں پر آکشر دکھا دیا جائے گا بوڑ پر با آکشر دکھا دیا جائے گا اس پرکار سے بچے جو پورو پراتھ میں کس طرح پر ہیں وہ پڑھیں گے اگلا ہے باقیہ پدھتی ودھی باقیہ پدھتی میں کیا ہوتا ہے تو واقعہ کے آدھار پر پٹھن کرائے جاتا ہے اور لیکن باقیہ میں پریوکت پدوں کا پورو گیان آوشک ہے جو پہلے سے گیان ہوگا تو ہی بچوں کو پہلے بتا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گیان کرائے جاتا ہے تو یہ کس پر دیویں ہوتا ہے یہ واقعہ پدھتی ودھی میں اور ان واقعوں کا گیان بچوں کو پہلے سے ہوتا ہے اگلی ودھی ہے کتھا پدھتی مطلب کتھا پدھتی کے دورا بھی جو پٹھن کا اوصل ہے اس کا بکاس کیا جا سکتا ہے کیسے تو سنی ہوئی کتھا کو بھاشڑ کے مدھیم سے سلل سبدوں میں سنائے جاتا ہے مطلب کوئی کتھا ہے وہ کہانی سب کو پتا ہے لیکن اس کہانی کو اپنی بھاسا میں مطلب چھوٹے سے باقی رچت ہوں اور یہاں سکھک کتھا سمبندھت چتروں کا بھی پریوک کرے کوئی کہانی ہے بھگلے کی یا فرہنس کی تو اس کے چتر بھی دکھائے جائے اور چھوٹے چھوٹے پد میں رچت کی جائے مطلب کہ ایک راجہ تھا ایک رانی تھی یہ اپنے راجہ میں سکھ پوروک رہتے تھے ان کے دو پتر تھے تو اس پرکار سے بھی پڑھائے جائے تو اس سے بھی جو پتھن کاؤسل ہے اس کا بکاش ہوتا ہے یہاں پر پتھن کاؤسل کے بکاش کے بارے میں پڑھنا ہے تو اسی پرکار سے ہمیں سمجھنا پڑے گا تو یہ تو تھی کچھ بیدھیاں جو کی پتھن کاؤسل سے سمبند ہیں تو تین چار بیدھیاں چونکہ میں نے یہاں پر ایک اور میٹر آپ کو چھوڑ دیا ہے یہ بھی آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ لیں یہ تو پاٹھک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاٹھک کے بھی گن ہوتے ہیں تو پاٹھک کے گنوں کے بارے میں میں نے یہاں پر نہیں بتایا ہے لیکن پاننی سکھا میں ادھم پاٹھک کے چھے لکشن بتائے گئے ہیں اور جو سریشت پاٹھک ہے اس کے بھی لکشن بتائے گئے ہیں تو جو ادھم پاٹھک ہوتا ہے اس کے لئے ایک سلوک ہے گیتی شیگری سرہ کمپی یہ جو سلوک ہے یہ کس کے لئے ہے ادھم پاٹھک کے لئے مطلب جو گدیا کو بھی گیت روپ میں پڑھتا ہے وہ اور کیا کرتا ہے سرہ کمپی مطلب پڑھتے سمجھ سر کو ہلاتا ہے اور یہ تھا لکھت پاٹھک مطلب لیکھن جو ہے لیکھن کے دوست کو سوچے بچارے بینا جیسا لکھا ہوا ہے اس کو بیسہ پڑھ دیتا ہے ایسا بھی ایک ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے انرثک جہاں مطلب ارثک کو بینا جانے ہی بولتا ہے اور لاشٹ میں کیا کرتا ہے اور مطلب 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 دھیرے دھیرے بھی پڑھتا ہے یہ ادھم پاٹھک کے لکشن ہے مطلب دھیرے دھیرے پڑھنا ہے اب ہے سریشت پاٹھک اس کے کون کون سی لکشن ہے تو جو سریشتھ پاٹھک ہے وہ اچھے سے پڑھتا ہے مدھورتہ سے پڑھتا ہے اکشروں کو اسپشت ابھی بیقت کرتا ہے پدوں کا بچھید کر کے اچھا سور کر کے دھیرتہ سے اور لائے کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ہے سریشتھ پاٹھک ایک شلوک بھی ہے اس کے لیے پاننی سکچا میں ہی جو کہ اس کے چھے لکشن بتائی گئے ہیں مادھوریا مکھر بیاکتی پدچھے دستو سسورہ دھریاں لائے سمرتھمچ شڑیتے پاٹھکا گوڑا تو شڑیتے پاٹھکا گوڑا اس پرکار سے تو یہ جو چھے لکشن ہیں سریشتھ پاٹھن کے ہیں اور یہاں جو میں نے اس کے پہلے بتائی تھے وہ ہیں ادھم پاٹھک کے تو اس پرکار سے یہ لکشن بھی آپ لوگ ایک بار دیکھ لیں چونکہ میں نے یہاں میٹر سارا اس لیے ٹائپ کیا ہوا ہے جسے آپ یہ پڑھ کے اور اپنا میٹر کلیر کر سکیں آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہمیں ورگ تین میں یہ بھی پڑھنا ہے سنسکرٹ ایجی ہے ویسا نہیں ہے کہ آپ کے اس میں مطلب گدیا پدیا پوچھے جائیں پندرہ نمبر کے ہیں گدیا پدیا وہ آپ سے پوچھے جائیں گے بلکل ایجی رہیں گے جس میں سندھی سماس پرتیا اپسرک سے سمبندھت کچھ چھوٹے سے سرل پشن پوچھے جائیں گے گدیا میں رہیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کا یہ والا پورسن رہے گا اس پورسن میں یہ بھی پوچھا جائے گا مطلب کی کاؤشلوں کے بارے میں سکشن کی بدھیوں کے بارے میں تو یہاں آپ لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے پورا میٹر دیا ہوا ہے اور اس کو لکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے دیا ہے تو اور بھی اچھے سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلا جو ویڈیو رہے گا بہت ساری ہیں جیکہ ٹوٹ بیدھی ہے جو کی درشت لیکھن بیدھی آدھی شت لیکھن بیدھی ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ یہاں پر پڑھیں گے اور بہت ساری بیدھییاں ہیں ان کے بارے میں بھی چرچہ کر لیں گے اور انتم یہ سوپان ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے فرور اگلا جو ویڈیو رہے اس میں اور بھی بہت سارا میٹر آپ کا سیس رہے گا آپ کو سکشن بیدھییاں بھی پوری کمپلیٹ کرنی ہے جیسے کی بیاکرن کی بیدھی ہوگی بیاکرن سکشن کی بیدھییاں کون کون سی ہیں گدیا سکشن کی بیدھییاں کون کون سی ہیں پدیا سکشن کی بیدھییاں کون کون سی ہیں اور بھی انواد سکشن کی بیدھییاں کون سی ہیں چونکہ یہ آپ کے سلیو اس میں ہے سارا کا سارا تو آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو یہ پورا میٹر ٹائپ کر کے کمپلیٹ اور لانے کی کوشش کرنے گا تو آپ لوگ یہ ادیشے بھی رٹ لیں پتھن کاؤسل کے سوپانہ میں سے ہمیسہ پوچھا جاتا ہے یہ تو آپ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ان میں سے ایک نائی کوششن آپ سے بنے گا ہی جیسے کہ پوچھ لیتے ہیں انوکرن بارچن کن کے دورا ہوتا ہے تو لکھا ہوا ہوگا کہ چھاتروں کے دورا تو اس پرکار سے آپ کو یہ اتر دنے ہوں گے چلی آپ لوگ اپنے متروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں جسے ان کے پاس بھی یہ میٹر پہنچائیں